بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اندر وہ کمال رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے تو اس قتل حسین کو ذریعہ بنا کر اس عزائے حسین کو ذریعہ بنا کر اس کربلا کو ذریعہ بنا کر اپنے قلب کی حیات کا سامان مہیا کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں سامانِ ہدایت ہیں سامانِ ہدایت جو ہوتی ہیں وہ ہدایت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور ایک راستہ ہوتے ہیں اسے قرآن نے کہا کہ اَلِفْ لَا مِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ قرآن بھی سامانِ ہدایت ہے قرآن کتابِ ہدایت ہے کہ یہ قرآن تمہاری ہدایت کرے گا مگر ایک شرط کے ساتھ کہ ہُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ ہدایت کرے گا صاحبانِ تقویٰ کی اور اسی طریقے سے اور بھی پروردگارِ عالم نے اس عالم میں ہدایت کے سامان بھیجے مثلاً انبیاء ہیں انبیاء بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے علمہ عائمہ بھی ہدایت کا ذریعہ اسی طریقے سے رسولِ اسلام نے ذکرِ حسین کو قتلِ حسین کو ذریعہ بتایا ہدایت کا اس لئے کہ دولوں چیزیں لازمیں ملزوم ہیں قلب کی حیات اور ہدایت ہدایت وہی قلب زندہ ہے جو صاحبِ ہدایت ہے اور وہ قلب مردہ ہے جس کے اندر ہدایت نہیں پائی جاتی ہے یہاں پر جو حیات ہے وہ حیات سے مادی حیات مراد نہیں ہے بلکہ حیاتِ معنوی ہیں کہ حیاتِ معنوی انسان کو عطا کی جاتی ہے اس کربلا سے تمسک کرنے کے بعد ہم نے موت کا تذکرہ کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں تین طرح سے موت واعتیں ہوتی ہے ایک موت تو بدن کی موت ہوتی ہے جو ظاہری موت ہے اور دوسری موت ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک موت ہوتی ہے روح کی موت ہوتی ہے جو معنوی موت ہے دونوں موتوں میں بہت فرق ہے کہ جب بدن کی موت ہوتی ہے جب بدن مر جاتا ہے جب دل کام کرنا بن کر دیتا ہے جب سانسیں رک جاتی ہیں اس وقت انسان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے اور معاشرے کا دستور ہے شریعت کا قانون ہے کہ جب انسان کا بدن مر جائے تو اسے زمین میں دفن کر دو اور یہ ہی معاشرے کے لیے بہتر ہوگا اور یہ ہی اس مرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ اسے کیا کر دیا جائے اسے دفن کر دیا جائے تو جب بدن مرتا ہے تو انسانوں کو دفن کر دیا جاتا ہے ایسے ہی ایک موت ہوتی ہے روح کی موت کبھی کبھی انسان کا بدن زندہ ہوتا ہے مگر روح مردہ ہو جاتی ہے اور جب روح مردہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیزیں جو روح سے تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں جو معانوی ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہیں وہ برک کرنا بن کر دیتی ہیں کام کرنا بن کر دیتی ہیں جیسے ہمارے بدن سے تعلق رکھتے ہوئی چیزیں ہمارا ہاتھ ہے ہمارا پیرہ ہے ہماری آنکھیں ہیں ہمارے کان ہیں جب بدن مر جاتا ہے تو پھر نہات کام کرتا ہے بدن مر جاتا ہے تو پیر کام نہیں کرتا بدن مر جاتا ہے تو آنکھیں کام نہیں کرتی اور جب روح مر جاتی ہے تو پھر انسان کے وہ اعظام جو روح سے تعلق رکھتے ہیں وہ کام کر دینا بن کر دیتے ہیں بدن سے تعلق رکھنے والے آزا بدن کی موت پر کام کرنا بن کرتے ہیں روح سے تعلق رکھنے والے آزا روح کی موت کے وقت کام کرنا بن کر دیتے ہیں روح سے تعلق رکھنے والے آزا کیا ہیں روح سے تعلق رکھنے والی چیزیں کیا ہیں مثلا نیکیوں کی رغبت برائیوں سے نفرت یہ روح سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں احقاق حق ابتال باطل یہ روح سے تعلق رکھتی ہیں چیز یہ تمام چیزیں پھر کام کرنا بن کر دیتی ہیں اور کبھی کبھی تو انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جب اسے حق باطل اور باطل حق لگنے لگتا ہے بھئی انسان اگر اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے تمام لائٹ بند کر کے کسی چیز کو ٹٹو لے اور وہاں پر کئی چیزیں رکھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ سفید کو کالا کہے اور کالے کو سفید کہے اس لئے کہ روشنی نہیں ہے دکھائی نہیں دیتا تو اگر وہ سفید کو کالا کہہ رہا ہے اور کالے کو سفید کہہ رہا ہے تو یہ ممکن ہے ایسے ہی جب انسان کی روح مر جاتی ہے جب وہ چیز جو پروردگارِ عالم نے اس کے اندر نور بنا کر جو چیز رکھی ہے جب وہ نور کام دینا بند کر دیتا ہے تو اگر وہ حق کو باطل کہے اور باطل کو حق کہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس لئے کہ اس کے روح کی آنکھیں بند ہیں اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے کربلا میں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے وہ فرد وہ امام جس نے زمانے کو نماز سکھائی وہ امام جس نے زمانے کو شریعت بتائی وہ امام جو حاملِ شریعت اور رسالتِ شریعت کی ذمہ داری جس کے کاندھوں پر پروردگارِ عالم نے ڈالی وہ امام جو اسرارِ شریعت اور رموزِ شریعت کا مالک ہے وہ امام جس کی نماز السلاطوں میں عداج المومن ہے وہ امام جس کی نماز سے ایک نور ساتے ہوتا تھا جو زمین سے آسمان تک جاتا تھا وہ ہی امام آج کربلا میں نماز پڑھ رہا ہے تو یہاں پر کچھ عقل کے اندھے کچھ روح کے اندھے جنہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا وہ جب امام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ استغفراللہ امام تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں انہیں اتنا غرور اپنے حق پر ہونے کا انہیں اتنا غرور اپنی نمازوں کا کہ وہ امام کی نماز کو کہتے ہیں کہ تمہاری نمازیں نمازیں نہیں ہیں یہ کیوں اتنے اندھے ہو گئے کہ ان کی روم مر گئی ہے حق و باطل کے اندر جو چیز تمیز کرتی ہے وہ چیز ان کے اندر سے ختم ہو گئی ہے اب ان کے پاس دعوے ہے یہ صرف دعویٰ کر سکتے ہیں امام کے لئے کہا ہے تو دو قسم کی موت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ایک بدن کی موت اور ایک روح کی موت اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی حیات میں اپنی زندگی میں بہت فرما بردار ہوتے ہیں سب ہی کے فرما بردار ہوتے ہیں کوئی شخص ہوتا ہے سب کا فرما بردار ہوتا ہے ہر کسی کی مدد کرتا ہے لیکن وہ کب تک کرے گا جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہوں گی ایک مرتبہ سانس رک گئی دل کی دھڑکن رک گئی آپ تبیلگا وہ پانی نہیں پ Buddhist ix by اس سے کہیں کہ میرا فلا کام کر Rapid وہ آپ کا کام نہیں کرے گا آپ اسے الزام نہ دیں یہ دیکھیں یہاں پر پڑھا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک گلاس پانی پھلا دے پانی نہیں پھلاتا اس سے الزام نہ دیں بھائی وہ مجبور ہے اس کی روح جو ہے وہ نکل چکی ہے اب یہ کام نہیں کرے گا ایسے ہی اکثر و بشتر آج کے زمانے میں جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف آتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی تک تو بہت فرماوردار تھا لیکن اب ہماری باتیں نہیں سنتا اب اسے کچھ کہو تو یہ مانتا نہیں ہے تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کر مگر بچے کے دل میں مرض پیدا ہو گیا اب اس کے آزائے روحانی آزائے مانوی کام نہیں کر رہے تو آپ علاج کہاں کریں گے کبھی کبھی ہم اسے جسمانی سزا دیتے ہیں کبھی کبھی ہم اسے جسمانی سزا دیتے ہیں بھئی جسم کا تعلق اس کے بدن سے ہے آزائے کا تعلق اس کے بدن سے ہے اگر بدن میں خرابی ہوتی تو آزائے جو ہے جسمانی سزا دے کر اس کے بدن کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا مگر مرض روح میں ہے مرض روح میں ہے اور آپ اس کو جسمانی سزا دے رہے تو یہاں پر یہ طریقہ کام نہیں کرنے والا اب کیا کرنا پڑے گا علاج بھی مانوی کرنا پڑے گا علاج بھی مانوی کرنا پڑے گا اس کے روح کو درست کرو اس کی مانویات کو درست کرو دیکھو وہ ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہ دوسری موت انسان کی روح کی موت ہے روح کی موت اب جب روح مر جائے تو کیا کریں روح مر جائے تو کیا کریں وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی انہ لقدل الحسین حرارتن کے قلوب المومنین کہ قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں حرارت ہے ذکر حسین سے متمسک ہو جاؤ کربلا سے متمسک ہو جاؤ یہ حیات عطا کرتی ہے یہ زندگی عطا کرتی ہے اور تیسری موت تیسری موت کیا ہوتی ہے تیسری موت معاشرے کی موت ہوتی ہے ایک بدن کی موت ایک روح کی موت اور تیسری موت معاشرے کی موت جس طریقے سے بدن مرتا ہے جس طریقے سے روح مرتی ہے اسی طریقے سے معاشرہ بھی مرتا ہے ایک قوم ایک معاشرہ کیا ہوتا ہے چند افراد کا مجموعہ جو مل کر یک بدن ہو کر یک روح ہو کر کسی کام کو انجام دیتا ہے اجتماعی کام کو انجام دیتا ہے اور عزیزان اگرامی یاد رکھیں بدن کی موت سے فرد جدہ ہوتا ہے روح کی موت سے ضمیر جدہ ہوتا ہے اور جب معاشرے کو موت آتی ہے تو یہاں سے دین رخصت ہوتا ہے جب معاشرے کو موت آتی ہے تو پھر دین رخصت ہو جاتا ہے بہت عظیم موت ہو جاتی ہے معاشرے کی موت جتنا نقصان بدن کی موت سے نہیں ہوگا جتنا نقصان روح کی موت سے ہوگا اور جتنا نقصان روح کی موت سے نہیں ہوتا اتنا نقصان معاشرے کی موت سے ہوتا ہے معاشرے کی موت کب ہو جاتی ہے معاشرہ کب مر جاتا ہے کہے قبرستان کب بنتا ہے قبرستان کب بنتا ہے کہے جب کئی بدن کی موت ہو جائے اور کئی بدن اسی جگہ پر دفن کر دیے جائیں تو وہ جگہ قبرستان کہلاتی ہے وہ جگہ قبرستان کہلاتی ہے ایک بدن مرہ آپ نے کسی زمین پر دفن کر دیا دوسرا بدن مرہ آپ نے اسی زمین پر دفن کر دیا تیسرا بدن مرہ آپ نے اسی زمین پر دفن کر دیا ایسے ہی سو پچاس بدن جس زمین پر دفن ہو جائیں اس زمین کو ہم قبرستان کہتے ہیں اور جب معاشرہ کیسے مرتا ہے کہے جس طریقے سے کئی بدن کے مرنے کے بعد جس زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے اس زمین کو قبرستان کہا جاتا ہے اسی طریقے سے جب کئی روح کسی معاشرے میں ایک ساتھ مر جائے جب کئی روح ایک معاشرے میں ایک ساتھ مر جائے تو کہے وہ معاشرے کی موت ہو جاتی ہے کہ اب معاشرے میں افراد جل پھر تو رہے ہیں مگر کئی روحیں ایک ساتھ مردہ ہیں اب یہ معاشرہ مردہ معاشرہ اب یہ معاشرہ مردہ معاشرہ ہاں بدن مر گیا بدن مر گیا قبرستان میں دفن ہو گیا اب کیا چیز اس مردے کو فائدہ دے گی کہیں جاؤ سورہ فاتحہ پڑھو جاؤ قرآن کی تلاوت کرو جاؤ نمازیں پڑھو اب قبرستان والوں کو سورہ فاتحہ کی ضرورت ہوتی ہے سب ضرورتیں بدل جاتی ہیں اب قبرستان والوں کو سورہ فاتحہ کی ضرورت ہے اور جس کی روحوں مر گئی اس کو کیا کریں کہ جاؤ اسے کربلا سے متمسی کر دو جاؤ اسے کربلا میں لے جاؤ اسے عزائے حسین میں لے جاؤ تاکہ اس کی روح کو کچھ فائدہ ملے استفادہ حاصل کریں اور جب معاشرہ مر جائے اب کیا کریں جب معاشرہ مر جاتا ہے تو کیا کریں جب معاشرہ مر جاتا ہے تو پھر اسے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے معاشرہ مر جاتا ہے تو اسے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے چھینٹے کیسے کیسے جب آدمی بھی ہوش ہو جاتا ہے تو اسے ہوش میں لانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہہ پانی کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی کہ اس کے موں پر پانی کے چھینٹے ماریں تاکہ وہ ہوش میں آئے اور جب معاشرہ مر جاتا ہے تو پھر اسے خون کی چھینٹوں کی ضرورت ہوتی سن 61 ہجنی میں معاشرہ مر گیا تھا امام حسین نے اپنے خون کی چھینٹے مار کر اس معاشرے کو زندہ کیا اور جب وہ معاشرہ زندہ ہوا تو رسول اسلام نے کہا لا تپردو آودہ اب یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا معاشرے کو بھی موت ہے اور یاد رکھو عزیزان کے نامی جنابِ عیسیٰ نبی تھے جنابِ عیسیٰ پیغمبر تھے ٹھوکر مار کر مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے ٹھوکر مار کر مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے کہتے تھے اُم بِعِذنِ اللَّهِ اُٹھَ اللَّهِ کے حُکم سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا تو وہ نبی کہ جو اپنی ٹھوکر سے مردہ جسم میں جان بھونک دیتا ہے اسے عیسیٰ کہتے ہیں اور جو اپنی ٹھوکر سے مردہ معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے اسے حسین بن علی کہتے ہیں امام نے معاشرے کو زندہ کیا تو تین قسمیں کی موت بدن کی موت روح کی موت اور معاشرے کی موت معاشرہ مرتا ہے جیسے بدن کو عیضہ کی ضرورت ہے بدن کو عیضہ کی ضرورت ہے کہ کھاؤ گے تو زندہ رہو گے بھواؤں کی ضرورت ہے کہ ہوا چلتی رہے گی تو زندہ رہیں گے پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب تک پانی پیتے رہیں گے زندہ رہیں گے اور اگر یہ چیزیں بند ہو گئیں تو مر جاتا ہے بدن ایسے روح پھر قرآن سے متمسک رہو گے زندہ رہو گے نمازوں سے متمسک رہو گے زندہ رہو گے کربلا سے متمسک رہو گے زندہ رہو گے حدیثوں سے متمسک رہو گے زندہ رہو گے اور ان کا رابطہ اگر روح سے کٹ جائے تو پھر روح مر جاتی ہے ایسے ہی معاشرہ ہے معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کریں معاشرے کو زندہ رکھنا ہے تو پیغام کربلا سوناتے رہنا ہوگا معاشرے کو زندہ رکھنا ہے تو پیغام کربلا سوناتے رہنا ہوگا تاکہ معاشرے میں حیات رہے تاکہ معاشرہ زندہ رہے تاکہ معاشرہ باہیات رہے اگر معاشرہ مر گیا تو پھر مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد پر گھمند نہ کرنا معاشرہ اور معاشرے کی حیات مسجدوں کی تعداد اسے نہیں دیکھی جاتی معاشرے کی حیات حج کرنے والوں سے نہیں دیکھی جاتی معاشرے کی حیات روزہ رکھنے والوں کی تعداد اسے نہیں دیکھی جاتی معاشرے کی حیات تب دیکھی جاتی ہے کہ جب حسین وقت امام وقت قیام کرے تو امام وقت کے ساتھ تعداد کتنی نکلتی ہے یہ بتاتی ہے کہ معاشرہ زندہ ہے یا مر گیا حج کرنے والے تو سن ایک سا ڈجری میں بہت تھے ایک عظیم تعداد تھی مسجد نمازیوں سے چھلک رہی تھی تو کیا معاشرہ زندہ تھا کہے ہمیں تو تب پتہ چلا جب حسین زمان میں قیام کیا اور ان کے پیچھے صرف بہتر لوگ آئے وہ افراد بھی تھے جن سے کہا گیا کہ چلو حسین نے قیام کیا ہے چلو حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو وہ لوگوں نے حج کا بہانہ کیا ان لوگوں نے نمازوں کا بہانہ کی تو پتہ چلا کہ نہیں یہ معاشرہ زندہ نہیں تھا معاشرہ مر گیا تھا معاشرے کو موت آ گئی تھی یہ معاشرے کی موت ہے یہ ہے معاشرے کی موت ہے معاشرہ بھی مرتا ہے قوم بھی مرتی ہے قوم بھی مرتی ہے بس حضرت آرہ میں مزید اگر قوم کو موت سے بچانا ہے تو پھر قوم کو ذکر حسین اور پیغام حسین زندہ رکھنا ہوگا کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی کہ جسے اقتدار میں محدود کر کے دیکھا جائے کہ آج مکہ مسلمانوں کے پاس مدینہ مسلمانوں کے پاس شام مسلمانوں کے پاس عراق مسلمانوں کے پاس کہے بات اقتدار کی تھی ہی نہیں جو ہم مکہ اور مدینہ کی بات کریں بھئی جنگ تو اقدار کی تھی جنگ اقتدار کی نہیں تھی جنگ اقدار کی تھی اقتدار کی جنگ ہوتی تو ہم یہ دیکھتے کہ مکہ اور مدینہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے جنگ اقتدار کی تھی جنگ ویلوز کی تھی آج اس جنگ کے بعد اگر آپ کو کچھ دیکھنا ہو تو دیکھو آپ کے اندر اقتدار ہے یا نہیں ہے ویلوز ہے یا نہیں ہے اگر اقتدار ہے تو مطلب کربلا زندہ ہے اور اگر اقتدار مر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کربلا سے تمسک نہیں کیا جا رہا بہت فرق ہوتا ہے اقتدار کی جنگ میں اور اقدار کی جنگ میں اقتدار کی جنگ میں سازو سامان لے جایا جاتا ہے اقتدار کی جنگ میں جنگی سامان لے جایا جاتے ہیں اقتدار کی جنگ میں وہ افراد جو بدن سے پہلوان ہو انہیں لے جایا جاتا ہے لیکن اقدار کی جنگ میں اقدار کی جنگ میں جو بدن سے پہلوان ہو اسے نہیں لے جایا جاتا بلکہ جو کردار کا پہلوان ہو اسے لے جایا جاتا ہے اقدار کی جنگ میں جو کردار کا پہلوان ہو اسے لے جایا جاتا ہے لوگ اتراز کرتے ہیں نا کہ بھائی حسین کو جب نکلنا ہی تھا حسین کو جب آنا ہی تھا تو پھر اپنے ساتھ پہلوانوں کو جمع کرتے اپنے ساتھ گھوڑوں کو جمع کرتے اپنے ساتھ زیراہ جمع کرتے اپنے ساتھ تلوار جمع کرتے جناب امام حسین نے زینب کو کیوں ساتھ لیا ام قلزون کو کیوں ساتھ لیا ازغر کو کیوں ساتھ لیا تو عزیزانِ گرامی جنگ اقتدار کی نہیں تھی جو بدن کے پہلوان کو لے جاتے جنگ اقدار کی تھی تو امام حسین نے کردار کے پہلوان کو لے گئے کردار کے پہلوان میں ازغر سے بڑا پہلوان کون کردار کے پہلوان میں زینب سے بڑا پہلوان کون کردار کے پہلوان میں اونو محمد سے بڑا پہلوان کون کردار کے پہلوانوں میں قاسم سے بڑا پہلوان کون ان پہلوانوں کو لے گئے اور واقعاً ان پہلوانوں نے کردار کی ایسی جنگ لڑی ایسی جنگ لڑی ایسی جنگ لڑی کہ قیامت تک کردار کو اس بلندی تک پہنچا دیا کہ اب یزید اتنا بونہ اور اتنا چھوٹا ہو گیا کہ کتنے ہی یزید وقت پیدا ہوتے چلے جائیں کردار کی اس بلندی تک ان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے سرواد پڑھا محمد آج اسلام اتنی بلندی پر ہے اسلام اتنی اچائیوں پر پہنچ چکا اسلام کو امام علی مقام نے وہ مقام بلندی عطا کر دی کہ جب زمانے میں اور یزید وقت نے ہر زمانے میں اسلام پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور نہ ڈال سکا ہر زمانے میں یزید وقت نے اسلام پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی نہ ڈال سکا تو دیکھیں جھنجلات میں وہ کیا کرتا ہے جب قرآن کے مانا پر ہاتھ نہ ڈال پایا جب قرآن کی تعلیمات پر ہاتھ نہ ڈال پایا جب قرآن کے جو ہے سبق پر ہاتھ نہ ڈال پایا تو اب آتا ہے قرآن کے جلد کو جلاتا ہے قرآن کے اولاق کو جلاتا ہے بھائی تو ایک قرآن جلائے گا نا تو ایک قرآن جلائے گا یہاں کروڑوں قرآن ہے جو علماریوں میں نہیں بلکہ دلوں میں محفوظ ہیں علماریوں کے قرآن کو جلا سکتا ہے مگر وہ قرآن جو دلوں میں محفوظ ہے اسے کیسے جلائے گا اسے کیسے مٹائے گا یہ دلوں میں قرآن پہنچا کہاں سے کہے یہ وہ کردار کی بلندی تھی کہ اگر حسین انخلابِ کرولہ پر پانا کرتے آج قرآن تمہارے ہاتھوں سے چھین لیا جاتا حسین رسول نے جو قرآن مسلمانوں کو دیا مسلمانوں نے اسے اپنے اپنے تاکچوں پر سجا دیا کہ خدا کی قسم اگر وہ قرآن صرف تاکچوں میں محفوظ رہ جاتا اگر وہ قرآن علماریوں کی زینت بن جاتا تو یہ دشمنانِ اسلام تمہارے گھروں کے اندر گھس کر تمہارے تاکچوں سے یہ قرآن اٹھا کر لے کر چلے جاتے مگر حسین آتے ہیں اس قرآن کو تمہارے دلوں میں محفوظ کر دیا تمہارے ذہنوں میں محفوظ کر دیا تمہارے ضمیروں میں محفوظ کر دیا کہ آج دشمنانِ اسلام اس قرآن کو تمہارے دلوں سے نہیں نکال سکتا اٹھے نمارک میں قرآن جلایا گیا کیا نقصان کر لیا واقعا ہمارے مذہبی جذبات مجروح تو ہوئے لیکن یہاں پر اگر دیکھنا ہو کیا انہوں نے قصان کر لے گا ایک قرآن ہی تو جلایا نا کیا نقصان کر لیا ایک مصافی تو جلایا اسلام کا جابی لڑا بھئی وہ محبت جو کل تک ہمارے دلوں میں قرآن کے لیے تھی اس محبت کے اظہار کا موقع نہیں مل پا رہا تھا زمانہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ انہیں قرآن سے کتنی محبت ہے لیکن تو نے قرآن کو جلا کر اس محبت کی شما کو اور روشن کر دیا اور زیادہ فروضہ کر دیا کہ آج ہمیں اس محبت کے اظہار کرنے کا موقع تو ملا یہ کربلا ہے یہ جو پریشان ہے نا آج زمانہ کہ اسلام کو جتنا مٹھانا چاہو یہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اسلام کو جتنا ختم کرنا چاہو یہ اتنا پھیلتا چلا جاتا ہے وجہ کیا ہے آخر ہم اسلام کو ختم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں تو کہے اگر اسلام مادی ہوتا اگر اسلام زمینی ہوتا تو زمین والے اسے مٹا دیتے امام علی مقام نے آ کر اس اسلام کو اس مقام پر پہنچایا اور اس کی حفاظت اس طریقے سے کی کہ اب یاد رکھو یہ انتظام پروردگار عالم ہے کہ جب ہدایت کا سامان بھیجا تو ساتھ میں ہادی کو بھی بھیجا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ قرآن اکیلا ہے بھئی دوسرے افراد کے عمل سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ قرآن اکیلا ہے قرآن تنہا ہو گیا اب قرآن کی کوئی حفاظت کرنے والا موجود نہیں رہا تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی لیکن پروردگار عالم کا یہ انتظام رہا ہے کہ پہلے آدم کو بھیجا صحیفے کو بعد میں بھیجا پہلے نو کو بھیجا صحیفے کو بعد میں بھیجا پہلے موسیٰ کو بھیجا تورات کو بعد میں بھیجا پہلے عیسیٰ کو بھیجا انجیل کو بعد میں بھیجا اور پہلے چودہ کو بھیجا قرآن کو بعد میں بھیجا لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول چلے گئے اب قرآن تنہا ہو گیا علی چلے گئے اب قرآن تنہا ہو گیا حسن چلے گئے اب قرآن تنہا ہو گیا نہیں آج بھی پردہ غیب میں ایک قرآن کی حفاظت کرنے والا موجود ہے آج بھی نائبین امام مراجعین اعظام فقہا زندہ ہیں ہم بے سر پرست کے نہیں ہیں کہ ہمیں بے سر پرست سمجھ لیا گیا ہم بے والی کے نہیں ہیں جو ہمیں بے والی سمجھ لیا گیا نہیں ہمارا سر پرست زندہ ہے دین کا سر پرست باہیات ہے فسزدارہ نے مظلوم کر آڈ محرم ہے اور حضرت عباس کے مسائب پڑھیں جاتے ہیں اطاعت کی میراج کا نام عباس تسلیم اور رضا کی میراج کا نام عباس شجاعت کو مقام میراج تک پہنچانے والی ذات کا نام عباس جس کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ علی اکبر وہ عباس جس کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ انہوں محمد وہ عباس جس کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ قاسم اور عباس کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے کبھی انہوں محمد کا جنازہ اور بار بار مولا سے اجازت کا طلب کرنا ایک مرتبہ آئے کہے مولا اب تو اس عباس کو اجازت دے دو مولا کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علم دار عباس نے دائیں بائیں دیکھا کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس الحمدار تھا مولا وہ لشکر ختم ہو گئے مولا اب تو اجازت دے دو مولا نے کہا جاؤ خیام میں رخصت ہو آؤ عباس آتے ہیں خیام حسینی میں ایک ایک بی بی سے رخصت ہوتے ہیں زینب کے پاس آئے سر کو چھکا کر کھڑے ہوئے کہا بہن عباس اجازت آخر کے لیے آیا ہے زینب نے کہا عباس ایک بات سنتے جاؤ میرے بابا کہا کرتے تھے زینب تیرے شانوں میں رسل بنے گی اے زینب تیرے سر سے چادر چھنی گی لیکن میں اکثر سوچا کرتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو ارے کس میں حمد ہے کہ اس کے شانوں میں رسل بھاندے مگر عباس اب زینب کو یقین ہو گیا کہ اب زینب کے سر سے چادر چھنی جائے گی اب زینب کے شانوں میں رسل بھاندی جائے گی عجلو کمل اللہ اب باس آتے ہیں سکینہ کے پاس وقت رخصت کے لیے رخصت آخر کے لیے سکینہ کہتی ہے چچا پیاس مارے ڈالے دیتی ہے اے چچا اگر پانی کی سبیل ہو تو قطرہ پانی کا پلا دیں ایک مرتبہ باس کا دل تھڑک جاتا ہے سکینہ سے کہتے بیٹی مشکیزہ لے ہاؤ پانی کا اب باس نے مشکیزہ سکینہ کو لیا ایک ہاتھ میں حسین نے علم کو تھمایا اب باس سکینہ کے مشکیزے بلیا ہوئے فرات پر آتے ہیں فرات پر آنے کے بعد مشکیزے کو بھرا بس حضادارہ نے مظلوم اکربلا دو جھملے اب باس نے مشکیزے کو بھرا اب ایک مرتبہ وہ مشکیزہ لے کر چلا ایک شکی نے ایسا چھپ کر وار کیا اب باس کا داہنہ بازو کلم ہوا اب باس نے بائے ہاتھ میں مشکیزہ لیا اب باس کا بائے آبازو کلم ہوا اب باس نے مشکیزے کو داتوں میں دبایا ایک مرتبہ ایک تیرہ کے مشکیزے پر مرا لگا اب اس کے بعد سارا پانی بہا اب باس کی آرزو ٹوڑ گئی اب باس کی تھوڑنا ٹوڑ گئی اب باس نے ندامت سے اپنے سر کو جھکایا ارے سر کا جھکنا تھا ایک گڑ سے آہنی آ کر اب باس کے سر پر لگا مجرکم اللہ اب باس گوڑے پر سمن نہ سکے اب باس گوڑے پر زمین پر گوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں آواز دیتے ہیں مولا حسین اس غلام کی خبر لو اب حسین اب باس کے سرانے پہنچتے ہیں اب باس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا آنکھوں سے خون کو ساف کیا اور کہتے ہیں کہ اب باس اب باس کوئی خواہش ہو تو بیان کرو اب باس کہتے ہیں مولا آپ ہر شہید کے جنازے کو خیمے میں لے جاتے ہیں مگر بولا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں مولا اب باس کے جنازے کو خیام حسینی میں نہ لے جائیے گا اب باس کو اسی زمین پر جھوڑ دیجئے گا اللہ علانہ اللہ علیہ قوم الظالمین وَسَيْ عَلَمُ الَّذِينَ زَرَمُوا اَيَّمُ الْقَلَبِينَ اِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ رِزَنْ لِقَذَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَتَمْهُسَنْ رَبَّنَا تَقَبْلِ